انوار رمضان حرسو انوار رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ الشَّيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَاكِمْنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقضت امن لسانی افقہ قولی مجعلی وزیر من اہلی آمین یارب العالمین نازر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سسلوار بیان جاری ہے اور آج انشاءاللہم قرآن حکیم کے آٹھوے پارے کے مضامین کا ذکر آپ کے خدمت میں پیش کریں گے قرآن حکیم کے آٹھوے پارے میں سورة الانعام کے آخری سات رکو یعنی رکو نمبر چودہ تبیس اور سورہ آراف کے ابتدائی دس رکو شامل ہیں آئیے مطالعہم شروع کرتے ہیں سورة الانعام رکو نمبر چودہ آیات ایک سو بارہ تا ایک سو بائیس اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی یہ اس کو عنوان دیا گیا ہے پہلی بات یہاں پر ذکر ہوا کہ مشیقین مکہ موجزات کا تقادہ کرتے تھے ایسا کر کے دکھا دیں ویسا کر کے دکھا دیں بتایا گیا اگر اللہ تعالی فرشتے بھی نازل کر دے مردہ بھی زندہ ہو کر ان سے کلام کرنے لگیں یا کوئی اور نشانی اور موزن کو دکھا دیا جائے تب بھی امان کر نہیں دیں گے وجہ کیا ہے ہڈ دھرمی پر اڑ چکے ہیں بتایا گیا کہ یہ شیعتین ہیں جو ان کو ملمہ کی ہوئی باتیں بتاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیعتین کے حملوں کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اہم بات آخرت پر ایمان ہو تو بندہ صحیح راہ پر چلتا رہے گا اور گمراہی سے محفوظ رہے گا بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے ایک عادلانہ شریعت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے احکامات عطا فرمائے ہیں تو درست رویش یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے نہ کہ اکثریت کی بات مانی جائے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی یہ انداز ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا اور بتایا گیا کہ اکثریت کا معاملہ تو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والوں کا ہوتا ہے اگر ان کی مانو گے تو وہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا کر گمراہ کر دیں گے رکو نمبر پندرہ سورہ انعام آیات ایک سو تیس تا ایک سو تیس خوش قسمت انسان کون ہے اللہ اکبر بڑا پیارا بیان اللہ نے مثال دی ایک شخص مردہ تھا اللہ تعالی نے اس کو زندگی عطا فرما دی کیا مطلب روحانی سطح پر ایک شخص مردہ تھا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور وحی کا نور قرآن کی تعلیم اس کو عطا ہو رہی ہے اب اس روشنی کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور معاشی کے نچل پھر رہا ہے خود بھی ہدایت پر ہے اور روشنی دوسروں کو پھیلا کر پہنچا کر ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالی یہ سعادت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس قرآن کے نور کو اللہ ہمیں پھرے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے بتایا گیا کہ ہر بستی میں ایسا رہا کہ اول اول جو آگے بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں وہ قوم کے سردار ہوتے ہیں بستیوں کے سردار ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے پیغمبروں کی دعوت عدل کی دعوت ہوتی ہے اور جن کے مفادات ظالمانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اول اول مخالفت کرتے ہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالی جسے ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے سینے کو حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے اللہ ہمارے سینے اور کھول دے اور اللہ تعالی کا حکم اسے ایک خیر محسوس ہوتا ہے اتمنان اس کو ملتا ہے اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی حکم کو بوجھ سمجھتا ہے تنگی محسوس کرتا ہے اللہ اس رویش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے پھر رکو نمبر سولہ ہے آیات 131 تا 114 سورت العنام مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے یہ باطل قسم کے جو مذہبی پیشواؤں ہوتے ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جنات اور انسان سے پوچھے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے وہ سب اور تمہیں وہ اللہ کے احکام سکھاتے نہیں تھے اور آخرت کی جواب دہی کے اعتبار سے خبردار نہیں کرتے تھے سب اعتراف کریں کہ ہاں بالکل آئے لیکن ہمیں دنیا کی زندگی میں زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا ہم دنیا ہی کے بندے بن گئے تھے کل کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا آج محلت عمل ہے مشرقین کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کے جو پندت تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام پیش کرتے تھے اور کچھ بتوں کے نام اور باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قرمان کرنے کا حکم دیتے تھے یہ اولاد کو قربان کر دینا جاہلانہ معاشروں میں اور مشرقانہ ترزیہ والی اختیار کرنے والی اقوام ماضی میں بھی تھا آج کے بھی اس آہد میں جاہل لوگ اس طرح کے ملیں گے جو شرقی حروش اختیار کر کے لوگوں کو ان حرکتوں پر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں بتایا گیا کہ جانوروں کے بارے میں یہ لوگ تیہ کرتے ہیں یہ ان کے مذہبی پیشوا کیا حلال ہے کیا حرام ہے من چاہے فیصلے خود کر رہے ہیں حلال کے فیصلے کا اختیار حلال حرام کے فیصلے کا اختیار تو اللہ کا ہے اور اس کے ذن سے اس کے رسول کا علیہ السلام پھر یہ بتاتے ہیں کون سے جانور پر سواری ہو سکتی کون سے جانور پر نہیں ہو سکتی یہ خود فیصلے کرتے ہیں اللہ کے طرح منصوب کر کے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ بدترین ایکسپلائٹیشن ہے استحصال ہے انسانیت کا مذہب کے نام پر جو باطل قسم کی گبرا قسم کے مذہبی پیشوا کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ علماء سو سے ہماری حفاظت فرمائے اور علماء حق سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے رکو نمہ سترہ صورت العام آیات ایک سو بیالیس تا ایک سو پیتالیس خوراق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ کی نعمتوں کا بہت ذکر صورت العام نے آیا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات بنائے ہیں اور عطا فرمائے ہیں جن میں درخت اپنے سہاروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جس میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے ان کے کوئی تنے تو نہیں ہوتے اسی طرح پھلوں اور کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذائقیں پیدا کر دیئے بتایا کہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو اسراف کا مطلب ہے زیادتی کرنا ضرور سے زائد استعمال کرنا یہ بھی پسندیدہ بات نہیں اور فرمائے کہ اللہ کی نعمت فصلی تم اختیار کرتے ہو پھل کھاتے ہو ان کو جو عطا تمہیں اللہ نے فرمایا تو عشر ادا کرو کیش وغیرہ پر زکاة ہم دیتے ہیں فصل پر عشر ادا کرنا ہوتا ہے فرمایا کہ دیکھو اسراف نہ کرو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ نے جانور عطا فرمایا جن پر تم سواریاں بھی کرتے ہو اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان حلال چیزوں میں سے کسی کو حرام نہ ٹھہراؤ رکو نمبر اٹھارہ سورہ نعام آیات ایک سو چھالیس سا ایک سو اکاون اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے لیکن اللہ کے رضا نیکی کے کاموں میں ہوا کرتی ہے یہاں ایک ذکر ہوا کہ یہود کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء ان پر حرام کر دی گئیں پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا دنیا پرسی میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی یہ بھی عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے مشکین کا قول نقل ہوا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اللہ تعالیٰ کے طرح باتوں کو منصوب کر رہے ہیں اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے نہ کسی شئے کو حرام کرتے نہیں بتایا گیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسے نیکی اور بدی دونوں کا اختیار دی اب جو چاہیسو کرے نیکی کرتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے گناہ کرتا ہے بدی کرتا ہے شرک کو کفر کرتا ہے بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اللہ اجازت دیتا ہے اس کو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی بتایا گیا کہ دیکھو شرک کے حوالے سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے یہ شرکی عرویش اختیار نہ کرو اللہ کی توحید کے دلائل جا بجا موجود ہیں کیوں اس کے ساتھ تم شریک ٹھیراتے ہو اللہ کے ساتھ اس کے بعد رکو نمبر انیس سے صورت الانعام آیات ایک سو باون تا ایک سو پچپن اسلام کی معاشرتی تعلیمات بڑا قیمتی مقام میں بہت پیاری قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی فرمائی گئے کہ اللہ کے عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو برائی اور بہیائی ظاہری ہو یا باطنی ہر طرح کی برائی اور بہیائی سے بچو نہا کسی کا قتل نہ کرو یتیم کے مال کی حفاظت کرو نابتول میں کمی مت کرو ہمیشہ عدل کی بات کرو وعدے پورے کرو اور اللہ کے کلام کی پیروی کی نیت سے سمجھ کر اس کو پڑھو تاکہ ہدایت مل اور اس کے تقاضوں پر عمل ہو یہ ہے اللہ تعالی نے جو قیمتی ہدایات معاشرت کے حوالے سے عطا فرمائی قرآن حکیم پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے سوا کسی اور راہ کو اختیار کرنے سے روکا گیا اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت قیمتی معاشرتی ہدایات تورات میں بھی تھی قرآن حکیم نے بھی عطا فرمائی ہیں پھر رکو نمبر بیس ہے سورہ انعام آیات ایک سو چھپن تا ایک سو چھیا سٹھ سیدھا راستہ کیا ہے سرات مستقیم کی وضاحت اس مقام پر آئی ہے سرات مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا یعنی ہر معاملے میں یقصو ہو کر اللہ تعالی کی اتعاد کرنا اور اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک عصوہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری زندگی اللہ تعالی کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور ہم سے تقادہ یہ کیا گیا کہ انہا صلاتی وننسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو باسٹھ ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہلوائے گیا اور ہم سے تقادہ کیا گیا کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ سبحانو تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو اختیار دیا ہے انتہان کے لیے اگر اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اس نے عذاب بھی نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی نے راستہ واضح کر دی اب ہم کس طرف چلتے ہیں یہ ہمارے اختیار ہے اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اس کے بعد آٹھویں پارے میں سروط العراف کا آغاز ہوتا ہے اور تاریخ انسانی کا بیان انسانوں کے حوالے سے ان کی تاریخ کے زیل میں ماضی حال و مستقبل کے حوالوں سے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور یہ قرآن حکیم میں سب سے طویل مکی صورت ہے اپنے سائز کے اعتبار سے حجم کے اعتبار سے پہلا رکوع سور عراف کا آیات ایک تا دس روز قیامت فیصلہ نیک عامال کے وزن پر ہوگا بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے پشلی کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے حلا کر ڈالا جب تباہی آئی تو وہ لوگ اعتراف کرنے لگے کہ وہ ظالم تھے مگر اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوا یہ تو دنیا کی بربادی کا معاملہ ہوا اصل عذاب آخرت میں ہے اس دن بتایا گیا فیصلہ کنشہ نیک عامال کا وزن ہوگا مال و دولت نہیں نیک عامال کا وزن اصل وزن ہوگا اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے اللہ اس دن کی ناکامی سمسپ کی حفاظت فرمائے دوسرا رکوع ہے سور عراف آیات گیارہ تا پچیس ابلیسیت اور آدمیت میں فرق بڑا قیمتی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوا اور آدم علیہ السلام کے قسطے میں ابلیس کا بھی تذکرہ ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا اور یہ ابلیس بھی حکم میں شامل تھا عزازین اس کا نام تھا لیکن سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تکبر کی رویش اختیار کی کوئی ندامہ جس کو نہیں تھی بلکہ اڑ گیا کہ اللہ تیرا فیصلہ غلط ہے معاذ اللہ اور تکبر میں آ کر اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کے برعکس اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بڑائی عطا فرمائی ان سے خطہ کا معاملہ ہو گیا ایک بھول کا معاملہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اپنی اس بھول کا اور خطہ کا اعتراف کیا اللہ کے حضور پلٹ آئے اللہ کے حضور جھگ گئے اللہ تعالی نے کلمات بھی سکھائے کہ کیسے اللہ تعالی کے حضور التجاہ کی جائے اور اللہ تعالی نے معاف فرما کر خلافت کا اعزاز دے کر زمین پر انہیں بھیجا کیا الفاظ ہیں جو انہوں نے پیش کیا اللہ کے حضور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَمْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ سورہ عراف کی آیت 23 ہے کہ اے ہمارے رب حضرت آدم و حووہ دونوں دعا کریں اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا لو بھئی اگر خطا ہو جائے اور جھک جاؤ اللہ معاف فرما کر بلندی عطا فرمایے گا دراجات کی اور شیطنت اور ابلیسیت کیا ہے غلطی پر اڑنا جسٹیفیکیشن دینا اور اڑے رہنا تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوگی یہ فرق ہے آدمیت اور ابلیسیت کا رکو نمبر تینے سورہ عراف آیات 26 تا 31 لباس میں تقویٰ کا احتمام کرو بتایا گیا کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسان کی سطر پوشی کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کے لیے زیب و زینت کے اظہار کا باعث بھی ہے شیطان اور اس کا ٹولہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو بے حیاء اور عریاء کر دیں وہ لباس ان سے چھیننا چاہتے ہیں اور بے حیائی کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے ایک اہم بات بتایا گیا تقویٰ کا لباس یہ سب سے بہتر ہے ایک یہ ظاہر کا لباس ہے ہمارے ظاہری عیوب وغیرہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک باتن کا لباس سے تقویٰ خوف خدا کا دل میں ہونا اللہ کی پکڑ کا خوف دل میں ہونا جب یہ خوف خدا دل میں ہوتا ہے تو باتنی عیوب سے بندہ بچتا ہے گناہ سے وہ بچنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تقویٰ اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے لباس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ساتر ہو یعنی جسے ان کو اچھی طرح ڈھاپنے والا ہو اور اس میں کوئی اسراف کا معاملہ نہ ہو فضول خرچی کا معاملہ نہ ہو تکبر کا اظہار نہ کیا جائے اس کے بعد رکو نمبر چار سورہ آراف آیات بتیستہ انتالس غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بددعا بڑا ایک برا معاملہ ہے بڑا ایک علمناک انجام ہوگا آخرت میں یہ ماں باپ اور اولاد کے تعلق سے بھی ہیں اور یہ بڑے اور چھوٹے لیڈرز اور ان کے فالورز کے تعلق سے بھی ہیں جو اس مقام پر بات آئی ہے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پاکیزہ رزق کو عطا فرمایا اور زیب و زینت کی جو جائز چیزیں عطا فرمائیں ان میں کوئی شئر حرام نہیں ہے جو اللہ نے حلال کیا اس کو اختیار کرو استعمال کرو اور خود ساختہ تم حلال حرام کے فیصلے نہ کرو بتایا گیا کہ ان چیزوں کو حلال طریقے سے اختیار کیا جائے حاصل کیا جائے اور شریعت کے حکم کے مطابق ان کو استعمال میں لائے جائے اللہ کی نعمتیں بندوں کی جس نے پیدا کی فائدہ اٹھاؤ آگے فرمایا گیا کہ دیکھو اگر اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہ کی جائے دینی اعتبار سے تربیت نہ کی جائے تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بدعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے اللہ اکبر یہ مقام کئی اعتبارات سے بیان کیا گیا ہے ایک بڑے اور چھوٹے اس تعلق سے بھی کچھ بڑے اور لیڈرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ گمراہ قسم کے لیڈروں کی پیادیوی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں تو کل یہ کہیں گے اللہ انہوں نے مرور ڈالا ان کو تو عذاب دے اسی طرح اولاد کی اگر صحیح تربیت نہیں کی گئی اور اولاد جہنم میں جلی گئی تو اولاد کر اللہ کے حضور یہ شکایت کرے گئے اللہ یہ مہباب نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی انہوں نے خود گمراہی کی رویش اختیار کی ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا ان کو عذاب دے بتایا گیا ہے کہ یہ ہے جو حسرتیں کل وہاں پر پیش آ رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس حسرت اور بلکہ اس علمناک منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمایا جائے گا دونوں کے لیے دوہرہ عذاب ہے بڑوں کے لیے بھی گمراہ ہوئے اور چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے گمراہ ہوئے چھوٹوں کو گمراہ کیا اور چھوٹوں کے لیے کیا خود بھی حق کو قبول نہ کیا اور دوسروں کے پیچھے اندھے بن کر چلتے رہے دوہرہ عذاب دونوں کو دیا جائے گا چاہے وہ گمراہ ماباب یا گمراہ اولاد ہو یا گمراہ لیڈر ان کے فالورز ہو اللہ تعالیٰ اس گمرائی سے بچائے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رکو نمبر پانچ سورہ آراف آیات چالیس تا سیتالیس جنت تمہارے آمال کا بدلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ بڑا عجیب ٹائٹل آپ محسوس کر رہے ہیں ہاں اللہ کی شان کریمی ہے وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے ابھی سمجھتے ہیں اس کو اول یہاں پر ذکر ہوا جو لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے مراد کیا ہے تکبر جہنم میں لے جانے والی شہ ہے اور اس بات کا تکبر کہ ہمیں کسی شہ کے ضرورت نہیں ہم سلسفیشنٹ ہیں یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں اور حدیث میں تو ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کے برعکس ایمان لاکر نیک عمل کرنے والے اللہ کی رحمت سے جنت پہنچیں گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ بندے زبان سے کہیں گے الحمدللہ اللہ ہی ہدانا لہذا تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے یہاں تک جنت پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی وما کمنا لنا ہتا دیا لولا انہدان اللہ اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحان و تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی یہ ہے سورہ آراف میں جو ذکر آیا آیت نمبر 43 میں یہ تو جنت والے کہیں گے ان کی آجزی کا بیان مالک تیرے فضل سے پہنچے ہیں اور تیرے ہی شکر ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کی شان کریم سبحان اللہ اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارے عامال کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دی یہ تو اللہ کی شان کریمی ہیں بندے کی آجزی اور بندگی کا تقاضی اللہ تیرا فضل اللہ کی شان کریمی جا تیرے عامال پر تجھے جنت عطا فرمائی اللہ چاہے تو کہہ سکتا ہے اللہم امنا نسألوکا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اسی مقام پر اصحابِ عراف کا بیان بھی جن کی نسبت سے سورت کا نام سورت العراف ہے ایک رائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی نہ یہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں بالآخر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اس بات کی امید رکھتے ہوں گے تو یہ اصحابِ عراف کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے رکو نمبر چھے ہے سورہ عراف آیات اڑتالیستہ ترے پن آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو جاؤ اصحابِ عراف کا ذکر آیا ان کی دعا وہ کریں گے اللہ جنت عطا فرما دے ان کی دعا قبول کی جائے گی اور بالآخر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ ہم سب کو اول اول مرحلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے ذکر ہے ان لوگوں کا جن کی مضمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا ایک تو ہے کہ دین کے معاملات کو کھیل تماشے بنانا ایک رائے ہے اور ایک رائے کھیل تماشے میں ایسے پڑ گئے جیسے کہ دین چوبیس گھنٹے اس کی پیروی کرنی چاہیے تو جنہوں نے دین کو کھیل تماشے بنا لیا یا کھیل تماشے کو دین بنا لیا ان کی مضمت کی گئی ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آخرت کے بارے میں کبھی سنجیدہ ہو کر فکر ہی نہیں کی کہ اس کی تیاری کریں ہم سوچیں کہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں کل اپنے برے انجام کو دیکھیں گے یہ لوگ قیامت کے دن تو حسرت کریں گے لیکن اب حسرت کا یا افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا رکو نمہ ساتھ آیات چونتہ اٹھاون سورة العراف دعا کے آداب بڑے پیارے آداب اس مقام پر دعا کے حوالے سے بتائے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تنہائی میں کی جائے گڑ گڑا کر کی جائے اللہ سے امید رکھتے ہوئے دعا کی جائے اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھتے ہوئے دعا کی جائے دعا میں زیادتی نہ کی جائے چلا چلا کا دعا نہ ہو توجہ سے ہو اور ایسی دعا نہ کی جائے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو کسی کی برائی بندہ چاہ رہا ہو اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کیا جائے زمین میں فساد نہ مچایا جائے گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی اس کے بعد رکو نمبر آٹھ آیات انسٹھ تا چونسٹھ یہاں سے پیغمبروں کے واقعہ شروع ہو رہے ہیں اس رکو میں قوم نوح کی رویش اور انجام کا بیان نوح علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی قوم کے سرداران ان کی دعوت کو جھٹلایا اور معاد اللہ الزام تراشی کی نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور احلی ایمان کو بچایا اور نافرمان قوم کو توفان کے ذریعے ہلاک کیا رکو نمبر نو آیات پینسٹھ تا بہتر قوم حود کی بربادی حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور سرداران قریش نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور معاد اللہ ان کو برا کہا استغفراللہ احمق و نجانے کیا کچھ کہا معاد اللہ اللہ نے ان بدنصیبوں کو برباد کیا اور اپنی رحمت سے حود علیہ السلام اور احلی ایمان کو بچا لیا آٹھوے رکو کا آخری رکو ہے رکو نمبر دس سورہ آراف آیات ستر تا چوراسی قوم صالح اور قوم لوت کا انجام دو قوموں کا ذکر ہے ان دونوں قوموں کے ساتھ ان رسولوں کی کشاکش کا معاملہ بیان ہوا صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر موجزے کے طور پر ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برامت کر دی گئی اور ایک نشانی ان کے سامنے پیش کی گئی لوگوں نے اور قوم کے سرداروں نے خاص طور پر تکبر کرتے ہوئے ان تعلیمات کو جھٹلایا اور اہل ایمان کو بھی نیکی کے راستے سے روکا اور جو موجزے کے طور پر اونٹنی عطا کی جس کو قتل کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے زلزلہ برپا کر دیا اس قوم کو برباد کر دیا لوت علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت بھی دی اور ان کی گندگی کا عمل تھا اس قوم کا ہمجنس پرستی کا اس سے ان کو روکنے کی کوشش کی اور قوم نے معاذ اللہ لوت علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیاء قوم کو تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے ہدایت نصیب فرمائے اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ